ناظرین اجناس کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے یکرین کے بہرہ اسود کے ساحل پر روسی مزائلوں کے حملے میں ساٹھ ہزار ٹن اناج تباہ ہو گیا وفاقی بجٹ کو اربوں روپے کا دھجکا عدالت نے سوپر ٹیکس کا انقاد غیر آئینی قرار دیا عدالت کا فیصلہ جس کی وجہ سے انٹرنیشن مارکیٹ کافی تیزی میں جا رہی ہے اجناس کی قیمتوں کے مطلق اور اگر اوپن مارکیٹ کی بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ آج پنجاب میں نمائیہ کمی دیکھی گئی ہے گندم کے ریٹوں میں بھی تھوڑی سی نمائیہ کمی دیکھی گئی ہے مکی اپنی پوزیشن برقرار ہے لیکن مکی کے ریٹوں میں بھی پچھلے چند روز سے کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اگست کے مہینے میں اجناس کی قیمتوں پر کافی زیادہ برے اثرات پڑیں گے گندم کے ریٹوں میں بڑا اضافہ دیکھا جائے گا جبکہ مکی کے ریٹوں کی بات کی جائے تو وہ پچی سو سے اپ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی ریٹ اپ نہیں ہوں تو اب بات کرتے ہیں آج پنجاب میں گندم کن ریٹوں پر فروغت ہوئی ناظرین انٹرنیشنل مارکیٹ تیز ہوتی ہے تو اجناس کی قیمتوں پر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے لیکن پنجاب میں گندم مکی مونجی کے اجناس میں کمی کیوں ہو جاتی ہے اس کی آخر وجہات کیا ہیں اس ویڈے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور فرمائیں تو اب بات کرتے ہیں آج گندم کے حوالے سے ناظرین گندم کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو سندھ میں گندم کے ریٹ میں کافی تیزی دیکھی گئی ہے لیکن گندم کا ریٹ ابھی پچونجا سو تک نہیں گئے نہ ہی چھے ہزار کو کراس کی ہیں گندم کے ریٹ جو موجودہ ریٹ ہے سندھ میں گندم پانچ ہزار ایک سو رپے تک ہے اور جبکہ چند روز پہلے گندم کے ریٹوں میں اضافہ ہوا پانچ ہزار دو سو ساٹھ رپے تک کراچی میں گندم فروقت ہوتی رہی اور آٹے کی قیمتوں کی بات کریں تو پچاس کیجی آٹے کی قیمت کراچی میں سات ہزار تین سو رپے تک فروقت ہوتی رہی پنجاب میں گندم کے ریٹ کی بات کریں تو پنجاب میں بھی گندم کافی تیزی میں دیکھی گئی ہے جب سے سیزن ختم ہوا ہے گندم کا تو سیزن ختم ہونے کے بعد اب تک گندم کے ریٹ میں آٹھ سو روپے کا فی من اضافہ دیکھا گیا لیکن ابھی تک گندم پنجاب میں پانچ ہزار تک نہیں فروکت ہوئی ہاں البتہ پچھلے چند روز راولپنڈی میں گندم پانچ ہزار تک فروکت ہوئی تھی لیکن ابھی تک باقی شہروں میں گندم اس ٹائم موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو چار ہزار ساس سو پنجتر سے چار ہزار آٹھ سو روپے تک فی من فروکت ہو رہی ہے پنجاب میں گندم کی ریٹس آج جمعہ ہے کیونکہ جمعہ کی وجہ سے آج مڈیاں اکثر اوقات بند ہوتی ہیں غلہ مڈیاں بند ہوتی ہیں ناظرین ایک اور اہم خبر کل 22 جولائیز کو تمام پٹرول پانپ بند رہیں گے تو اب بات کرتے ہیں نئی مونجی 15 صفر نو آج مارکٹ میں کتنے میں فروکت ہو رہی ہے جبکہ پچھلے چند روز میں ہی مونجی کے ریٹس یک دم سے نیچے آگرے ہیں اور جب سٹارٹنگ میں تھے تو مونجی کے ریٹس چار ہزار آٹھ سو روپے تک گئے تھے لیکن اب پندرہ صفر نو کی بات کی جائے تو وہ اٹھتی سو سے لے کر بتالی سو ترتالی سو روپے تک فروکت ہو رہی ہے جبکہ سولہ بنوے کی بات کی جائے تو وہ چار ہزار ایک سو پچاس روپے تک فروکت ہو رہی ہے اور ایری فین سکس کی بات کی جائے تو وہ بائیس سو سے لے کر چھبی سو تک فروکت ہو رہی ہے اور ایری فین کی بات کی جائے تو وہ اٹھتی سو روپے تک فی من فروکت ہو رہی ہے آج پنجاب میں مکی کے ریٹس کی بات کریں تو آج دو ہزار سے لے کر بائیس سو پچاس روپے تک فی من فروکت ہو رہی ہیں جو اچھی کوالٹی کی مکی ہے وہ دو ہزار بائیس سو پچاس روپے تک فی من فروکت ہو رہی جبکہ جو ونڈا کوالٹی مکی ہے وہ سولہ سو سے اٹھارہ سو کے درمیان فروکت ہو رہی ہے جیت ناظرین یہ تھی گندم مکی اور منجی کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ